اس کے برق سے ایک اور سوال جیسا کہ آپ نے یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مادی دور پر نہیں گئے تھے روحانی دور پر ان کی تھی کشف تھا اس کے برق سے ایک اور محجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جو چاند کو انہوں نے ہاتھ سے یہ بالکل دوست ہے تو کیا اس سے اللہ تعالیٰ کا جو نظام تھا وہ قنون خدا نہیں بلکل درم نہیں ہوا درم برمی ہوا اس کی وجہ یہ ہے جسٹ جسٹ یہ طاقت ایک نبی کی انگلی یعنی کہ خدا بات سنیں آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ہوا کیا تھا قرآن کریم نے جب یہ فرمایا کہ نظر آپ نے اٹھائی اختلفت سات ون شق القمر یہ نہیں فرمایا کہ محمد رسول اللہ نے اگلی اٹھائی اور اگلی کی طاقت سے چاند پٹا ہے جو قرآن نے کہا ہے اس تک رہیں مولوی کے بعد سارب بھلا دیں توڑی دیر کے لیے میری بات سنیں جو قرآن نے کہا ہے ابھی اس کی حد تک رہتے ہیں ابھی مولوی کی کہانیوں کو چھوڑ دیں ایک طرف قرآن کریم فرماتا ہے اختربت سات ون شق القمر کہ قیامت قریب آگئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو تب آپ نے چاند کی طرف اگلی اٹھائی ہے نہ کہ اگلی اٹھانے کے بعد وہ چاند پٹا ہے سابری روایت سے یہی بات بیان کر رہی ہیں آپ کو تو خیال بھی نہیں آسکتا تھا کہ چاند پٹا ہے جب خدا کی طرف سے یہ الہام ہوا ہے یہ علم پا کر آپ نے انگلی اٹھائی اور واقعہ تن لوگوں نے چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھا سمجھیں اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعہ تن چاند دو ٹکڑے جسمانی طور پر ہوا تھا یا ایک کشف تھا یا تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا واقعہ تن دوسرے لوگوں کو بھی دکھائی دیا تھا اور کشف نہیں تھا بلکہ کوئی اور طریق تھا کہ چاند دو ٹکڑے دکھائی دیا ہو مگر واقعہ تن دو ٹکڑے نہ ہوا ہو یہ تین امکانات ہیں ٹھیک ہے ان تینوں امکانات میں سے میرے نزدیک جو آخری بات میں نے کی ہے وہی واقعہ ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام دنیا کے سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ چاند چودہ سو سال پہلے تو کیا جب سے زمین اور کائنات بنی ہے کبھی بھی بیچ میں سے پھٹ کر الگ نہیں ہوا اور اگر ایسا ہوتا تو خیامت پہلے ہی آ چکی ہوتی ہے سوفی صد اہل علم کی گواہی یہ ہے اور قرآن سچا ہے اس لیے وہ تعبیر قرآن کی کرنی پڑے گی جس سے اہل علم کو مجبور کریں کہ قرآن کی گواہی کو مانیں اور کائنات میں رخنا نہ مانیں اس کے باوجود ثابت کیا جا سکتا ہوں اس پہلو سے جو میں نے تحریک کی ہے اس کی روز سے صورتحال یہ بنتی ہے کہ ایک تو حضرت مسلم علیہ السلام کی تحریک کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ہے یہ اہل عرب نے لازمان دیکھا ہے اگر نہ دیکھا ہوتا تو اسی وقت قرآن کو چھوڑ کر کہہ دیتے کہ یہ دیکھو جھوٹ بولا اور کوئی واقعہ نہیں ہوا بلکہ ہندوستان کے بادشاہوں اور راجوں نے بھی یہ واقعہ دیکھا اور اپنے اپنے اپنی تاریخ میں اس بات کو منذبت کیا ہے بس چاند کے پھٹنے کو دیکھنا کسی ایک اکیلے عرب کے ساتھ ایک ملک عرب کے ساتھ وابستہ نہیں دوسرے ملکوں نے بھی اس کی تائید میں گواہی دی ہے اور دو ہی ملک ہیں جن کی گواہی ہے ایک عرب کی اور ایک ہندوستان کی ٹھیک ہے ان دو ملکوں سے ضرور تعلق ہے چاند کا اور باقی جگہ دنیا میں کہیں گواہی نہیں ملتی جو اہل علم اعتراض کرتے ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ چاند نے اگر پھٹنا تھا تو کیا صرف عرب کو دکھائی دیا صرف ہندوستان کو دکھائی دیا باقی ساری دنیا کو کیوں دکھائی نہیں دیا کیوں لوگوں نے ریکارڈ نہیں کیا یہ واقعہ اور سائنس کی روح سے ویسے بھی ناممکن ہے اب میں آپ کو دوسرا حل بتاتا ہوں انہی سائنس دانوں نے یہ بات ثابت کر دی ہے تحقیق کے دوران کہ ڈائنا سورز جو کسی بہت اس دنیا کے مالک تھے اور ساری سطح زمین پر چھائے ہوئے تھے ان کی موت ایک ایسے واقعہ سے ہوئی ہے جس کے نتیجے میں زمین کے بیچوں بیچ شمال سے جنوب تک ایک بادل اٹھا ہے اور اس نے دور دل تک جب کو بھر دیا اور اور ایک لمبے عرصے تک اس بادل کے اثر کی وجہ سے جو خوراک کا نظام تھا وہ درم برم ہو گیا اور ڈائنا سورز بھوکے مر گئے تھے اب جو بادل ابھی بھی آج کل کی جنوبی تحقیق ہے یہ میں مضامین پڑھتا لیتا ہوں ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک رسالے میں مزون پڑھا اور مہران رہ گئے دیکھ کر کہ انہوں نے وہ لکیر اور اس کے آثار باقیہ دریافت کر لیے ہیں کیونکہ چاند سے ایک بہت بڑا بیٹی اور گرا تھا جس میں ایریڈیم میٹل شامل تھی اور بعض مولیبڈینم وغیرہ بعض ایسی ریئر میٹل شامل تھی کہ جو ابھی تک اس لائن پر موجود ہیں اور اس علاقے کے پانی کا زمین تک اگر آپ تذریع کریں تو اس گرنے والے بہت عظیم آسمان کے ٹکڑے کا آج تک نشان موجود ہے اب جب چاند کی سطح پر بمبارمنٹ ہو رہی ہے میٹیورز کی اگر ایک بڑا میٹیور وہاں گرے تو ہرگز بعید نہیں کہ خاک کا ایک ایسا طوفان اٹھے جو زمین سے دیکھنے والے کو یہ دکھائے کہ گویا چاند دو ٹکڑے ہو گئے اور اس واقعہ کو جو میں نے زمین کا واقعہ بیان کیا اس کو اگر چاند سے آپ دیکھیں گے تو دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ زمین دو ٹکڑے ہو گئی ہے مگر زمین دو ٹکڑے ہو کر جلدی نہیں ملی چاند سے جو گرد و غبار اٹھتی ہے وہ ایک دم اٹھتی ہے اور ایک دم ہی بیٹھ جاتی ہے لمبار سنی لیتی آپ کے لوجک مطابق کے جو خدا ہے اللہ تعالی ہے وہ جو سائنس کے جو نظام ہے اس کے تابعہ ہے کہیں سے بڑھتے ہیں سائنس کا نظام اللہ کے تابعہ ہے اللہ کے تابعہ اس لیے کیونکہ اللہ اپنے تابعہ نظام کو جس کو اس نے خود بنایا ہو اس کو جہرانا طور پر توڑا نہیں کرتا تو یہی تو سائنس کہتی ہے کہ انسان جو ہے وہ آج سے کروڑ سال پہلے کسی ایسے کوئی تجربہ جسے لوئی پاسٹر کا ایک سائنس کا ذکر آتا ہے کہ آج سے اتنے سال پہلے تو پھر اور بات کرتا تھا مگر میری بات سن لیں میں لوئی پاسٹر کا پڑھا اس لیے ذکر کر رہا ہے جاروین کی بات کر رہا ہے شاید ہاں ہاں وہی بات کر رہا ہے قرآن کریم خود ارتقاء کو ثابت کرتا ہے تو جھٹرا کہاں رہا ہے قرآن کریم میرا مطلب پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیسے آدم علیہ السلام پانچ ہزار سال پہلے یا چھہ ہزار سال پہلے نہیں پیدا ہوئے اس سے پہلے انسان موجود تھے اور قرآن کریم نے کہیں بھی نہیں لکھا کہ آدم پہلا انسان تھا اللہ تعالیٰ نے تو آدم کو ہرگز نہ پہلا انسان لکھا نہ انکار کیا کہ اس سے پہلے کوئی مخلوق موجود تھی بلکہ آدم وہ پہلا نبی ہے جس کی اطاعت بنی نو انسان پر فرض کی گئی تھی اور اس پہلو سے اس سے پہلے انسان موجود تو تھے مگر لا مذہب تھے تو اگر آپ نے احمدیت کو سمجھنا ہے تو یہ نہ خیال کریں کہ نعوذ باللہ من ذالک ہم خدا کی قدرت کے مخالف ہیں ہم خدا کی قدرت کی تعیید میں یہ مجبور ہیں یہ باتیں کہنے پر کیونکہ اگر آپ نے خدا کو ایک کہانی بنانے والے کے تصور کے مطابق دنیا کے ساتھ نے پیش کیا تو ایسا خدا دنیا ہر جگہ رج کر دے گی ہم قرآن سے وہ خدا پیش کرتے ہیں جس کو دنیا رد کر سکتی ہی نہیں اس لئے احمدیت کا بزاق سمجھیں ہم یہ کہتے ہیں اور یہ بنیادی اصول ہے کہ اللہ تعالی نے جیسا کہ میں نے بھی بیان کیا تھا کائنات کو ایک چیلنج کی طور پر پیش کیا ہے فرمایا میری کائنات میں جو قانون ہیں وہ اسی طرح چلے آ رہے ہیں جیسے تھے اسی طرح چلتے رہیں گے کوئی نہیں ہے جو ان کو تبدیل کر سکے اور اس میں کوئی رکھنا نہیں ہے جب رکھنا نہیں ہے تو جب قانون توڑیں گے تو رکھنا پیدا ہوگا تو اللہ کی طرف ایسی بات غیر معقول بات کہ کائنات پیدا کرے بغیر رکھنے کے اور پھر اس کے نظام کو توڑ کر اس میں رکھنا پیدا کر دے یہ بچگانہ کہانیاں ہیں قرآن اور اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے پس میں جو آپ کے سانے مضامین پیش کر رہا ہوں یہ قرآن کی تائید میں ہیں نہ کہ اس کے مخالف ہیں اگر آپ پیغام سمجھ لیں حکمت کا تو آپ کا دل روشن ہو جائے گا اگر نہیں سمجھیں گے تو کہانیوں میں بستے رہیں گے جو عیسیٰ دو ہزار سال نہیں اترے وہ اگلے دو ہزار میں بھی نہیں اترنے دنیا کہیں سے کہیں پہنچ گئی ہے کیا رخ بدل گیا ہے حالات کا اور ابھی اتر نہیں رہا اس لئے کہ چڑھے ہی نہیں عام نبی تھے نبیوں کے طور پر فوت ہوئے ہیں صلیب پر نہیں فوت ہوئے خدا نے اجازی طور پر صلیب سے بچا لیا تو یہ ہمارا عقیدہ ہے اس نقطہ نگاہ سے آپ جماعت احمدیہ کے عقیدے اور اس کی تشریحات پر غور کریں گے تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو تسلیح ہوگی کہ ہم قرآن کے یا اسلام کے مخالف معنی نہیں کرتے بلکہ قرآن اور اسلام کی تائید میں سائنس کی گواہیاں پیش کرتے ہیں میں جو اب تک کر رہا ہوں یہی تو گواہی پیش کر رہا ہوں کہ وہ سائنس دان جو کہتے تھے یہ ممکن نہیں ہے میں نے ان کی گواہی سے ثابت کر دیا کہ چاند پر میٹیورز کا گرنا ان کے نزدیک نہ صرف ممکن ہے بلکہ آئے دن ہوتا رہتا ہے اور جب ہوتا ہے تو کچھ غبار ضرور اٹھتی ہے وقتی طور پر چاند میں سپوٹس تظاراتے ہیں اگر زمین کی طرح اتنا بڑا میٹیور گرہ ہو جس نے شمال سے جنوب تک سمندر کو دو ٹکڑے کر دیا تو چاند کے اوپر کیا غرد و غبار کا ایسا ایسا طوفان نہیں اٹھے گا کہ دیکھنے والا سمجھے کہ دو حصوں میں ٹوٹ گیا ہے اور پھر وہ بیٹھے گا یا بکھر جائے گا طوفان تو ایک چاند جڑا ہوئے دوبارہ دکھائی دے گا لیکن اس بات کا ثبوت کہ یہ معنوی کلام میں لفظی نہیں ہے یہ اسی آیت میں موجود ہے یہ آخری بات میں آپ کو سمجھانی چاہتا ہوں قرآن کریم فرماتا ہے اقترب ساتو ونشق القمر سات قریب آگئی بالکل قریب آگئی اقتربہ پرچاند پھٹ گیا اب سات کا مطلب قیامت ہے کی نہیں ٹھیک ہے نا مولوی جو لفظی ترجمے کے قائل اور اس پر اسرار کرتے ہیں اب ان سے پوچھئے تو صحیح کہ سات کا مطلب قیامت ہے کی نہیں کہیں ہاں ان کو کوئی تو پھر قرآن نعوذ بللہ جھوٹا ہے کیونکہ قرآن تو کہتا ہے چاند کے پھٹنے کے ساتھ قیامت آ جانا ہی چاہیے تھی کہاں آئی قیامت چودہ سو سال ہو گئے ہیں گئی کہاں وہ قیامت کوئی جواب دیں تو مجھے بھی بتائیں ایک اور سوال سر نہیں ایک جواب ختم ہو جائے اس بات کا قطع ثبوت ہے کہ لفظی ترجمے کرنے جائز نہیں ہیں قرآن نے پیغام دی ہیں سات کا ایک مطلب قیامت بھی ہے مگر ایک مطلب جس کو تمام پرانے علماء مانتے ہیں آج کے علماء کو مجھے کوئی پروان ہیں کہتے ہیں کہ عظیم روحانی انقلاب کو بھی ساحت کہا جاتا ہے پس اقتربت ساتوں سے مراد یہ تھی کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا اس بات کی قطع ثبوت دلیل ہے کہ جو روحانی انقلاب تیرے ذریعے برپا ہونا تھا اس کا وقتہ پہنچا ہے اور چاند کس کا نشان تھا عرب کا یہ بھی مولوی بھول جاتے ہیں چاند کا پھٹنا ظاہری یا کشفی ہونے کے لحاظ سے معنی نہیں رکھتا اصل اس وقت سے معنی رکھتا ہے کہ عربوں کی باتشاہت کا نشان چاند تھا چاند پھٹ گیا کا مطلب ہے کہ عربوں کی حکومت ختم شرکم اٹھ گیا یہاں سے اور محمد رسول اللہ کی لائی جانے والی قیامت اب برپا ہو کے رہے گی یہ واقعہ آپ کی زندگی میں ہو گیا کی نہیں ہوا تو جو چیز واقعہ تن سچی ہوئی وہ لفظی ترجمے سے نہیں ہوئی وہ معنوں سے ہوئی موسیقی